سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وطر کی نماز فرض ہے سنت ہے یا واجب ہے اس حوالے سے بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے تو وطر کی نماز یہ واجب ہے وطر کی نماز اگر رہ جائے چھوڑ جائے تو اس کی قضاء کرنا یہ ضروری ہے اس کی قضاء کرنا واجب ہے تو وطر کی نماز یہ واجب نماز ہے فرض کے بعد وطر کی نماز کا واجب کا مقام ہے اس کے بعد پر سنت نوافل ہے تو وطر کی نماز یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو اس کی قضاء کرنا ضروری ہے لازم ہے غجانبوز کر چھوڑ دی نہیں پڑی تو گناہگار ہوں گے ترک واجب کا گناہ ہوگا وطر کی نماز کے مطلق بہت سارے مسائل اور سوال آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا نمبر ایک وطر کی نماز کس وقت پڑھی جائے نمبر دو وطر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں نمبر تین وطر کا سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کلمات پڑھتے تھے نمبر چار وطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے نمبر پانچ دعا قنوط یاد نہ ہو تو وطر میں کون سی دعا یا کون سی صورتیں پڑھیں دعا قنوط کی جگہ پر اس حوالے سے آپ حضات کے سامنے ڈیٹیل آج کے اس ویلوگ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہاں پر میں دو تین حدیث آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ وطر کی نماز کس وقت پڑھیں حدیث نمبر ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر کو اپنی آخری نماز بناو یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات میں اپنی آخری نماز بیتر کی نماز کو بناو حدیث نمبر دو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ اندیشہ ہو کہ آخری رات میں وہ نہ اٹھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ رات کے شروع ہی میں یعنی اشاق کے ساتھ وطر پڑھ لے اور جس کو پوری امید ہو کہ وہ آخری شب میں تحجد کے لئے اٹھ جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ آخری شب میں ہی تحجد کے بعد وطر پڑھ لے اس لیے کہ اس وقت نماز میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت بڑی فضیلت کا ہے یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے تو ان حدیث سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ پہلی حدیث میں نبی نے فرمایا وطر کی نماز کو اپنی آخری نماز بناو یعنی اشاق کی نماز پڑھنے کے بعد سنت نوافل وغیر پڑھ کے آپ سو جائیں اور رات کے آخری اس سے میں اٹھ کر پھر تحجد پڑھیں اور تحجد پڑھنے کے بعد آپ پھر وطر کی نماز آخر میں پڑھیں تو اس طرح وطر کی نماز آخری نماز ہو جائے گی اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی کہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری اس میں میں نہیں اٹھ سکتا اور اس کی عادت بھی نہیں ہے کبھی اٹھ جاتا ہے کبھی نہیں اٹھتا اس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکے گا تو رات کے شروع ہی میں وطر پڑھ لے یعنی شاہ کی نماز پڑھیں سنت نوافل پڑھیں اس کے بعد پھر وطر پڑھ کر سو جائے لیکن جس کو یہ امید ہو کہ وہ رات کو اٹھے گا رات کے آخری پہر اٹھتا ہے تحجد کا پبند ہے اس کی عادت ہے اٹھنے کی کبھی تحجد نہیں چھوٹتی تو اس کو چاہیے کہ وہ وطر کو عشاء کے فوراں بادنا پڑھے بلکہ عشاء کی نماز پڑھے سنت نوافل پڑھنے کے بعد وہ سو جائے رات میں تحجد کے لئے جب اٹھتا ہے رات کے آخری حصے میں تحجد کی نماز پڑھے دو رکعت چار رکعت آٹھ رکعت بارہ رکعت تک پڑھ سکتے ہیں جتنی پڑھنا چاہے پڑھے اور اس کے بعد آخر میں وطر کی تین رکعت پڑھ لے تو جس کو یہ امید ہو کہ وہ رات میں اٹھتا ہے وہ پھر آخر میں وطر کی نماز پڑھے تو یہ وطر کی آخری نماز ہو جائے گی اب نمبر دو وطر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں سنت کون سی صورتیں پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے حدیث پاک میں ہے عبدالعزیز بن جرہ تابیف بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریاب کیا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں صورت العالی پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں صورت الكافرون پڑھتے تیسری رکعت میں صورت الاخلاص قلو اللہ وحد پڑھتے تھے اور فرمایا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوضتیں بھی پڑھتے یعنی صورت فلق اور صورت الناس بھی پڑھتے تھے یہ ترمذی شریف اور ابو دول شریف کی روایت ہے کہ اس میں اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں وطر کی نماز میں پڑھتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبیس پر عبی کا عالی صورت العالی پڑھتے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں صورت الكافرون پڑھتے تیسری میں قلو اللہ وحد پڑھتے تھے اور فرمایا کہ کبھی کبھی آپ محوضتیں بھی پڑھتے یعنی پہلی رکعت میں صورت العالی پڑھتے دوسری رکعت میں صورت الفلق پڑھتے اور تیسری رکعت میں صورت الناس پڑھتے تو کبھی کبھی اس طرح بھی پڑھتے تھے اور بعض دوسری روایتوں سے یہ بھی روایت ملتی ہے کعب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں صورت تکاسر پڑھتے الہاق و متکاسر دوسری رکعت میں صورت الكافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں صورت الاخلاص پڑھتے تھے تو اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پہلی رکعات میں صوت العلم طرح پڑھتے دوسری میں صوت القرآش پڑھتے تیسری میں صوت الاخلاص پڑھتے تھے تو سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ صوت العالی سب بیس مربک العالی اس کو زیادہ پڑھتے اس کا اتمام کرتے دوسری میں صوت القافرون اور تیسری میں صوت الاخلاص تو یہ پڑھتے تو کبھی کبھی چینج بھی کر لینا چاہیے دوسری صوتیں بھی پڑھ لینی چاہیے تو یہ صوتیں وطر کی نماز میں پڑھی جائیں حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے نمبر تین وطر کا سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کلمات پڑھتے تھے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کا سلام پھیرتے تو تین مرتبہ یہ کلمات کہتے اور تیسری مرتبہ پڑھتے وقت بلند آواز سے اور کھیج کر یعنی وہاں پر بڑی مد پڑھتے تھے وہ الفاظ اور کلمات کیا ہیں سبحان الملک القدوس پہلے جو نارمل انداز میں پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس دو مرتبہ اس طرح پڑھتے ہیں اور تیسری مرتبہ کھیج کر بڑی مد کے ساتھ پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اس طرح تھوڑا کھیج کر پڑھتے ہیں تو تین مرتبہ یہ کلمات ویتر کا سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام پڑھتے تھے جس کا مطلب ہے پاک ہے مقدس بادشاہ تو ان کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فرامل کی نیت سے اور سنت سمجھتے ہوئے ان الفاظ کو تین مرتبہ ویتر کی نماز کا جب سلام پھیرے تو فوراں پڑھ لیا جائے اور تیسری مرتبہ تھوڑا تھا کھیج کر پڑھا جائے نمبر ویتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے ویتر کی نماز کا طریقہ نارمل ہے جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں نیت کریں گے میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تین رکعات نماز ویتر واسطہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر نیت ہو جائے گی اس کے بعد سنا پڑھیں گے عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں گے سوہت الفاتحہ کی تلاوت ہوگی سوہت الفاتحہ کے بعد بغیر بسم اللہ پڑھیں سورت ملائیں گے سوہت العالی پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع اور سجود ہوں گے پھر فجدہ کرنے کے بعد اگلی رکعات کے لئے دوسری رکعات کے لئے کھڑے ہو جائیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے سوہت الفاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے پھر رکوع اور سجود ہوں گے پھر اتیات میں بیٹھ کر اتیات عبدہو و رسولو تک پڑھ کر پھر تیسری رکعات کے لئے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے سوط الفاتحہ صورت ملائیں گے اب رکوع میں جانے سے پہلے ہم ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ بان لیں گے اب یہاں پر دعا قنوط پڑھی جائے گی دعا قنوط پڑھیں گے دعا قنوط پڑھنے کے بعد پھر رکوع اور سجود ہوں گے اس کے بعد آخری اتعیات میں بیٹھ جائیں گے اتعیات درود شریف درود شریف کے بعد کی دعا یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سلام پھر دیں گے اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے نمبر پانچ دعا قنوط اگر کسی کو نہ آتی ہو تو ویتر کی نماز میں دعا قنوط کی جگہ کونسی صورت پڑھیں یا کونسے کلمات پڑھیں تو جس کو دعا قنوط یاد نہ ہو نہ آتی ہو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ مجھے دعا قنوط کیوں یاد نہیں ہے افسوس کرنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں واقعات سیریل نمبر ڈرامے ڈیجسٹ نوول کہانیاں کس سے یاد ہو جاتے ہیں یاد نہیں ہے تو دعا قنوط یاد نہیں ہے اس پر افسوس کرنا چاہیے اس کو یاد کرنا چاہیے جب تک دعا قنوط یاد نہ ہو اس وقت تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا تو وقینا عذاب النات اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لیں یا یہ دعا بھی نہیں آتی تو اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھ کر پھر آپ رکوع میں چلے جائیں تک بھی کہتے ہوئے پھر آخری اتیاد میں دونوں سجدوں کے بعد اتیاد دور شریف دعا پڑھیں گے اور وطر کی نماز اس طرح مکمل کریں گے تو امیر ہے کہ آپ کو وطر کے مطالق بہت ساری باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی شیئر کر دی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا اور بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرتے جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ